بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس ڈیری ٹیکنالوجی میں ہم ڈیفرنٹ ٹاپکس سٹڈی کر رہے ہیں ڈیری ٹیکنالوجی کا آج فرمنٹیڈ پرادکٹ میں یا ڈیری کے جو مینوفیکچرڈ پرادکٹس ہوتے ہیں اس میں آج کا ہمارا امپورٹنٹ پرادکٹ جو ہم آج سٹڈی کریں گے وہ ہے دہی یا یوگھرٹ دہی آپ سب کو پتا ہے کہ بہت امپورٹنٹ ملک پرادکٹ ہے پاکستان میں یہ ایکچولی کرڈ ہوتی ہے جو لیکٹک فرمنٹیشن آف ملک سے ہم اس کو بناتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ دہی یا یوگھرٹ ایک کامن بندہ جو ہے وہ یہی پرسیپٹ کرتا ہے کہ دونوں جو ہیں وہ سیم ٹرمز ہیں اگر میں آپ کو دونوں کی بیچ میں ڈیفرنس بتاؤں تو دہی جو ہے یہ مکسٹ کلچر سے بنائی جاتی ہے لائک گھروں میں ہم جب پچھلا پڑا ہوا کوئی دہی ہوتا ہے تو اس میں سے کچھ نکال کے ہم دودھ میں ملا دیتے ہیں تو یہ اس سے دہی بن جاتی ہے یوگھرٹ جو ہے اس میں ہم سیلیکٹڈ سٹرین آف بیکٹیریا جو ہے وہ انٹروڈیوس کرتے ہیں ملک کے اندر ٹھیک ہے تو یہ مدب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کون سا بیکٹیریا ہے مکسٹ کلچر میں بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کون سی ٹائپ کا جو ہے وہ بیکٹیریا اس وقت موجود ہیں منفیکشنگ پروسیز آف دہی یا یوگھرٹ اس میں ہم اگر میں آپ کو سٹیپ وائز بتاؤں تو اس میں ہم سب سے پہلے سیلیکشن آف ملک کرتے ہیں فریش ملک جو اچھی کوالیٹی کا ہو اس کو ہم بوائل کرتے ہیں ٹھیک ہے تاکہ اس کے اندر جو بھی بیکٹیریا وغیرہ ہیں یا کوئی بھی اس قسم کے کوئی پیتھو جنز وغیرہ ہیں تو وہ ختم ہو جائے اس کو سٹیرلائز کر لیتے ہیں اس کے علاوہ دہی بنانے کے لیے یوگھرٹ کے لیے ہول ملک یا سکیم ملک دونوں یوز ہوتے ہیں جو یوگھرٹ ہے یہ زیادہ تر سکیم ملک سے بنائی جاتی ہے جس میں سے جو فیٹ کونٹنٹ ہے وہ نکال آبا ہوتا ہے سکیم ملک جو ہے یہ اس سے ایکسیلنٹ کوالیٹی کی دہی بنتی ہے یوگھرٹ جو ہے اور کیونکہ اس کے اندر کریمی فلیور بھی حالکہ وہ لیک کرتا ہے اس کے اندر نہیں اتنا موجود ہوتا لیکن پھر بھی یہ بہت ٹیسٹی اور جو میٹھا ایک ٹیسٹ جسے کہتے ہیں وہ اس میں آتا ہے ملک کو بوائل کرنے کے بعد ہم اس کو روم ٹیمپریچر تک لے کر آتے ہیں روم ٹیمپریچر پلانے کے بعد کیونکہ اگر دہی ملک زیادہ گرم ہو تو اس سے کیا نقصان ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو کلچر ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کیونکہ لائیو بیکٹیریہ ہیں تو اس وجہ سے اس کو ہم کول کرتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو جب روم ٹیمپریچر تک لے آتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں جو سٹارٹر کلچر ہے اس کو ہم انکیوبیشن کہتے ہیں اس ٹیپ کو انکیوبیشن کا مطلب ہوتا ہے انٹرڈکشن آف بیکٹیریہ یا جو بھی سٹارٹر کلچر ہے ہمارا اس کو ملک کے اندر ڈال دیتے ہیں انکیوبیشن میں جیسے ہم دودھ کے اندر دہی ملا دیتے ہیں تو اس کو ہم اوور نائٹ ہم اس کو رکھ دیتے ہیں اسی طریقے سے اس کا ایک خاص ٹائم ہوتا ہے تو ہم اس کے بعد اس کو انکیوبیشن کے لئے رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کو فرمنٹ کرنے کے لئے ٹائم مل جائے بیکٹیریہ کو اور کرڈ اس کی فارمیشن ہو جائے کرڈ کو چیک کرنے کا بھی اپنے ایک پراپر طریقہ ہے اس کے لئے ہم ایک سپون کے ذریعے یا جو لٹل فنگر ہے اس سے ہم اس کے اندر انسرٹ کرتے ہیں تو اگر وہ نیٹ اینڈ کلیر نکل آئے باہر تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کرڈ جو وہ پراپر جم چکی ہے کامن آرگینیزم جو دہی بنانے میں یوز ہوتے ہیں سٹارٹر کلچر سٹرپٹو کوکس لیکٹس ہے اور لیکٹو بیسیلس ایسیڈو فیلس تو یہ موسٹ کامن لی دہی بنانے کے لئے یوز ہوتے ہیں سٹارٹر کا جو پورشن ہے جو ہم ملک بنانے کے لئے یوز کرتے ہیں یہ پوائنٹ فائی سے ٹین پرسنٹ تک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے جو ہمارا جو ایکچول میں اس سارے پروسس کی پیچھے جو اس کی کیمسٹری ہے وہ یہ ہے کہ اس میں لیکٹوز جو ہے جو ملک شوگر ہے وہ لیکٹک ایسیڈ میں کنوارٹ ہو جاتا ہے لیکٹک ایسیڈ کی وجہ سے یہ جو دہی کا ٹیسٹ ہے یہ کھٹا سا یا ایسیڈیٹی اس کی انکریز ہو جاتی ہے اور پی ایچ لوار ہو جاتی ہے اس کی وجہ سے دودھ کی نسبت دہی کی شیلف لائف بھی زیادہ ہوتی ہے اس کی تھیرابیوٹک ویلیوز بھی ہیں میڈیسنل اس کی ویلیوز ہیں اس کی علاوہ ایز اپرو بائیوٹک میں آلری پڑھا چکی ہوں آپ لوگوں کو کہ اس کے بہت سارے فائدے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہماری جب کرڈ کی فارمیشن ہو جاتی ہے تو جیسے ڈیری وغیرہ میں اس کی آگے پیکیجنگ وغیرہ کے لیے یا اگر ہم لوکل لیول پہ سکیل پہ اس کو بنا رہے ہیں تو پھر اس کی کنزمشن ہم کرتے ہیں تو یہ تھا مینوفیکچر آف دہی اور یوگرٹ اس میں کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو پھر آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تینکیو